اسلام علیکم فرینڈز یہ میری ویڈیو کا پارٹ سیکنڈ ہے جی دیکھیں فاس پارٹ میں آپ نے زبا یہاں تک دیکھا تھا آگے آپ لوگ دوسری ویڈیو میں پارٹ ٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ جی اللہ تعالی کا نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں وہاں بھی لگا سکتے ہیں اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور زبا کرنے والا مسلمان ہو چاہے مرد ہو عورت ہو بالک ہو نبالک ہو بچہ ہو لیکن اس کو شہور ہو وہ سمائیدار ہو اگر لڑکی یا لڑکان نبالک بھی ہیں اگر وہ سمائیدار ہیں تو وہ زبا کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تکبیر پڑھنی ہے اور ان کا اس کو تھوڑا سا شہور بھی ہونا چاہیے تو کوئی بھی پابندی نہیں ہے زبا کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہو اور ساتھ جو پکڑنے والا ہے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ویسے فرینڈز میری میٹ تو جو ہے مسلمان ہی ہے یہ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا رہی ہوں کہتے ہیں کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو پکڑنے والا لازمی نہیں ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی ہے اور دوسرا میں یہ بتا رہی تھی کہ مجھے ایک بھائی نے کبنٹس کیا کہ آپ نے لیفٹ ہاتھ سے کیا ہے تو میرے بھائی میں لکھتی بھی لیفٹ سے ہی ہوں کیونکہ میں رائٹ ہینڈ نہیں ہوں میں لیفٹ ہینڈ ہوں میں سارا کام جب اس سے کرتی ہوں میں چھوڑی دوسرے ہاتھ سے پکڑ ہی نہیں سکتی میں سارا کام جو ہے لیفٹ سے ہی کرتی ہوں اس لئے مجھ پر کوئی بھی فتوہ نہیں لگ سکتا تو اب اس کی کٹنگ دیکھیں چکن آپ لوگوں کے سامنے میں نے زبا کر دیا ہے سنت طریقے سے کیا ہے صحیح طریقے سے کیا تو اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ اس کی کٹنگ دکھاتی ہوں پھر اس کو واش کروں گی انشاءاللہ اور اب فرینڈز آپ لوگوں کے سامنے میں اس کی سکن روموو کروں گی اور آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گی جو کہ میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے مرگی زبا کی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈا کیا اس کے بعد پھر میں اٹھا کے یہاں لائی اب مزید بھی تھنڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بس جیسے ہی وہ تھنڈی ہو جائے تو فوراں سے اگر اس کی سکن آپ اتاریں گے تو زیادہ جلدی اترے گی اور فرینڈز آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں بالکل ہی رائٹ ہینڈ سے مچھوڑی نہیں پکڑ سکتی میں نے وہ سیکھا ہوا بھی ہے اور میرا خلے میری اکیلے میں جو ویڈیو بنی ہوئی ہیں اس میں میں نے رائٹ ہینڈ سے بھی چکن زبا کیے ہوئے ہیں تو میں نے کوئیل بھی رائٹ ہینڈ سے میرا خلے زبا کیے ہیں جب میں اکیلی ہوتی ہوں مطمئن ہوتی ہوں تو اس وقت میں رائٹ ہینڈ ہی یوز کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے جو انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے اکثر رش میں جب پزل ہوتا ہے انسان جا رش ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر اس کی وہ اپنی جو نیچر اپنی عادت ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق وہ اپنا کام کرتا ہے تو فرینڈز اس لیے یہ دیکھیں یہ ذرا میں جوتیوں کی طرف کیامراہ پر نکار لیا تھا کہ وہ میں کھڑے ہوکے میں نے اس بار کیا تو سارا خون جو ہے میری پاؤں پہ آیا میں نے کافی رگڑ رگڑ کے صاف بھی کیا ہے لیکن ابھی بھی ساری جوتیوں پہ اس کا خون لگا ہوا ہے تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ جوتیوں بھی تھوڑی سی میں ساف کرنوں گی دولوں گی اچھا جی تو میں بات کر رہی تھی کہ رائٹ ہینڈ سے بھی میں نے زبا کی ہوئی ہے تو جب میں کسی کو دیکھوں رش ہو یا مجھے جلدی ہو یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو اس وقت مجھے خیال نہیں رہتا پھر میں وہی بھلا ہینڈ جوز کرتی ہوں جس کے میں آدھی ہوں تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو محسوس ہوئے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم میں رائٹ ہینڈی یوز کرو تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اچھے اچھے مشفرے دیتے ہیں جزاکالا جی تو اب اس کی ہم سکن ریموف کریں گے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم واش کریں گے اور ویڈیو بھی شارٹ ہو جائے گی تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واش کرتے وقت بھی ویڈیو ذرا شارٹ پر دیتی ہوں یہ بہت لمبی ہو جاتی ہے ورنہ اور آپ اب دیکھیں مجھے کسی نے کمٹس کیا تھا کہ باجی آپ سٹیپ بائی سٹیپ سکین اتارنا دکھائیں کہ شاپ والے جلدی جلدی اتارتے ہیں اور ہمیں بتا نہیں چلتا مجھے ایک میری سسٹر نے کہا تھا کہ باجی آپ ہمیں دکھائیں لیکن یہ ویڈیو میں پہلے بنا چکی تھی اور میں نے آپ کو ایک پارٹس کا پہلے دکھا دیا تھا یہ نیکس تھا تو میں نے بعد میں اس کا وہ میسیج پڑھا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں چکن زبا کروں گی تو میں آرام آرام سے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کی سکین اتار کے دکھاؤں گی تو سسٹر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ اس کی ٹانگیں اتارتے ہیں اس کو آپ آج کرتے ہیں بس یہی کہنا چاہیے اس کی آپ ٹانگیں اتار دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے پار اتارنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے آپ کو ایزی لگے تو آپ پہلے تھوڑے سے پار اتار لیں اگر نہ ہو تو آپ اس کی پیٹ سے کمر سے کہیں سے بھی آپ اس کی سکین اتار سکتے ہیں تو پار اتارنے لازمی ہیں تھوڑے سے آپ اتارتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہسانی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب دوسرا ونگز بھی اتار رہی ہوں پہلے ایک اتارا اور آپ کو دیکھیں وہ اس کی اینڈ والی جگہ اتار نہیں ہے اگر زیادہ ونگز اتر جائے تو آپ نے اس کو ساف کر کے وہ بوٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے پیس ہوتا ہے اس کو آپ نے رکھ لینا ہے ضائع تو نہیں کرنا ہم نے پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے ان کے جو پر ہوتے ہیں اس کی اینڈ پہ وہ جو تھوڑی سی نکر بنی ہوئی ہوتی ہے آپ نے وہ اتارنے ہیں وہ کٹنے ہیں نہ کہ پورا ونگز کیونکہ ہم تو اس کو ویسٹ کر دیں گے اس کو اس سکین کے ساتھ پھینک دیں گے جو جو چیزیں ہوں گی اس کے بعد مجھے آسانی لگتی ہے پیٹ سے اتارنے اتارتے وقت اور جو شاپ والے ہوتے ہیں وہ یہی جو اس کے پر ہوتے ہیں وہ بازو جو ہوتے ہیں وہاں سے پکڑ کے وہ پیچھے کی طرف کھینکتے ہیں اور وہ کمر سے اتارتے ہیں اور ہم لیڈیز جو ہیں وہ پیٹ سے سکین کاٹ کے تو پیٹ سے اتارتی ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آپ لوگوں کے سامنے اتار رہی ہوں بس تھوڑا سا زور لگتا ہے وہ تو لگانا پڑتا ہے اتنا زور تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دیسی مرگی ہو تو اس پر تو بہت زیادہ لگتا ہے تو اگر آپ بڑا جانوار کریں گے تو اس پر تو کیا بات ہے جیسے وہ میں نے ریبٹ زبا کیا تھا تو اس کی سکین اتنی سخت کی میں نے چھوڑی بازار سے بھی تیز کروائی ہوئی تھی خود بھی کی ہوئی تھی اور پھر بھی وہ بہت مشکل سے گٹی ہے تو پھر میں نے وہ اس کے ساتھ کینچی لائی تھی اندر سے تو اس کی سکین تھوڑی سے میں نے کینچی سے بھی کاٹی تھی کیونکہ یہ ہمارے گھر کی جو چھوڑیوں ہوتی ہیں یہ اتنی تیز نہیں ہوتی تو شاپ والے کے پاس جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے بٹی اس کو کہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر شاپ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میرے پاس بھی ماربل کا ایک وہ پڑا ہوا ہے پتھر اس پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اپنی ساری نائف جو ہے وہ تیز کر کے بھی دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو یا اس کے بعد جو بھی ویڈیو انشاءاللہ مجھے کسی انہیں کمارٹس کیا تھا بطن یا بین ہے بھائی ہے جو بھی ہے میں آئی ڈی نہیں دیکھ سکی انہوں نے کہا سسٹر آپ وہ تلوار کو بھی تیز کر کے ہمیں دکھائیں تو انشاءاللہ تلوار بھی تیز کرنا دکھاؤں گی چھوڑییں بھی ساری رکھوں گی اور وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے بناوں گی تو آج تو آپ لوگوں کو پتا ہے اسی ویڈیو کو میں نے دو پارٹ کی ہیں فاسٹ آپ کو دکھایا ہے یہ سیکنڈ ہے تو امید کرتی ہوں یہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو ساتھ ساتھ اس کی سکن بھی ہم مطار رہے ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ میں ویڈیو اور بھی شارٹ کروں لیکن آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ زبا کی ویڈیو آپ اتنی شارٹ نہ رکھا کریں کیونکہ وہ اتنی شارٹ نہیں ہوتی لوگ شوک سے دیکھتے ہیں چلیں جی آپ لوگوں کے شوک دیکھ کر تھوڑی سی میں نے ویڈیو لمبی کرتی ہے پچھلی ویڈیو تو میں نے چھوٹی رکھی ہے یہ ذرا اس سے بڑی ہے چودہ پندرہ منٹ کی ہو جائے گی تو میری کوشش تو ہوگی کہ تھوڑی سی اور بھی کم کر دوں بھارہ تیرہ منٹ کافی ہے تو یہ دیکھیں اب چکن ہمارا صاف ہو چکا ہے اب اس کا ہم پیٹ کٹیں گے اندر سے اس کا دل ہوتا ہے کلیجی ہوتی ہے اور وہ کھوٹا ہوتا ہے اور وہ ہم نکالیں گے انتلیاں وغیرہ بھی تو نکالتے وقت ہمیں بہت اتیار کرنا پڑتا ہے اس میں ایک وہ ہوتا ہے کوڑا پتہ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں اب لیور ہوتا ہے اس کو انگلیش میں تو وہ بھی میں منشن کر دوں گی تو وہ اگر کہتے ہیں اندر ہی ٹوٹ جائے تو وہ ذرا جو ہے نا سکین ان کی اندر سے یہ مرگی کا گوھش جو ہے وہ ذرا کڑوا ہو جائے گا تو اس کو زیادہ دھونے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پھینکنے کے لائک ہو جائے گی لیکن اس کو پھر زیادہ دھونا پڑے گا تو اس لئے اس کو ثابتی لوگ اتابنی کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آسانی سے ثابت نکل آئے تو آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ میں نے نکال دیا اب اس کو انشاءاللہ ہم میں اس کو تھوڑے سے ٹیسز بناؤں گی اس کے اس کے بعد اس کو پھر انشاءاللہ ہم واش کریں گے تو چلیں اس کو اب کٹتیوں میں لیک والی طرف میں نے الادہ کر دی تھی ہم یہ دیکھیں یہ چیسٹ کے اوپر سے میں تھوڑا سا بون لیس اتا رہی ہوں اس کے بعد اس کو اب میں کٹ رہی ہوں تو میرے پاس اتنی بڑی وہ ٹوکا وغیرہ ہوتا ہے نا تو اس سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب نائف سے اسی طرح ہی ہوگا اور اتنا ہی ہوگا اندر میرے پاس ایک ٹری ہے اس کے اوپر آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن اب جب کہ میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے ہی کٹ رہی ہوں تو چلیں جیجیے بڑے بڑے میں نے پیس کر لی ہے بعد میں پھر جتنا مجھے ضرورت ہوگا میں اس حساب سے اور بھی کٹ رہی ہوں گی اب اس کو واش کرتی ہوں ویڈیو بھی انشاءاللہ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے ختمانے والی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے میں بیٹھ کر خود بنا کر آپ لوگوں کے سامنے زبا کروں گی مجھے جو چکن بھی ملا دیسی ملا ولیتی ملا جو بھی ملا انشاءاللہ اکیلے میں کٹوں گی آپ لوگوں کے سامنے کٹوں گی اور زیادہ میں کٹنگ کی ویڈیو دکھاؤں گی کیونکہ میری ایک سسٹر نے کہا ہے آرام آرام سے مجھے آپ نے پوری کٹنگ دکھانی ہے تو وہ کہتی ہے شاک والے بھی جلدی جلدی کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں تو چلے سسٹر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خاطر میں چکن کو بہت آرام سے کٹوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اب انشاءاللہ واش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو سبسکرائب بھی آپ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو دیکھتے بھی ہیں وہ ریزلٹ میرے پاس آ جاتے ہیں وہ سارا مجھے ٹائم جن لوگوں نے سرچ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے یوٹیوبرز کو وہ سب پتا ہوتا ہے کتنے لوگوں نے سرچ کیا کتنے لوگوں نے لنک سے دیکھا کتنے لوگوں نے تھوڑا سا دیکھا کتنے لوگوں نے زیادہ دیکھا وہ پوری تفصیل ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس لیے ماشاءاللہ بہت اچھا ریکارڈ ہے بہت اچھی تفصیل ہے میرے پاس آپ لوگوں کی تو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا پوری پوری بات کرتے ہیں آپ سب کچھ مجھے پتا چل جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اور وہ چینل بھی سبسکرائب کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی منتے نہیں کی کسی کی کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو پہلے لائک کر دیں پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ویڈیو میں وہ یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی یہ پوری نہیں کرتے تو اس لیے میں ان لوگوں کا جب سنتی ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے بھی تو اچھا نہیں لگتا جب میں کہوں گی تو مجھے بتایا آپ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور میرے بھائیوں اور بہنوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں اس شوق میں تو آئی نہیں ہوں کہ یوٹیوب مجھے پیسہ دے گا اور اس سے میں امیر ہو جاؤں گی اور یہ کروں گی اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا ہوا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی رہے ہر وقت نہ شکری اور نہ فرمانی نہ کرے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکری ادا کرتی ہوں میں بہت شکر گزار بندی ہوں اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ تو اگر یوٹیوب کو میری کوئی کارکرتگی اچھی لگے گی تو وہ تب دیں گے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ اچھا کریں گے تو ان کو اچھا لگے گا تو میری کوشش ہے کہ میں سواب کی نیت سے آئی تھی چلیں آپ لوگوں کو لکھانے کی نیت سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے پسند کی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی عادت بن گئی ہے تو چلیں جی میرا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو اکیلا انسان ہوتا ہے تو فارق بیٹھنے سے بہتر ہے چلیں کچھ نہ کچھ انسان کر لیتا ہے تو اس شوق سے میں کام بھی ختم جل جلدی کر لیتی ہوں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں چلیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور جب تک آپ لوگ کرتے ہیں ڈال دیا کروں گی اگر آپ لوگ پسند کرنا چھوڑ دیں گے تو ویسے بھی میرے پاس اتنا کام ٹائم ہوتا ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو پھر میرے بھی جان چھوٹ جائے گی کوئی بات نہیں ہے میرا چینل شروع سے ہے کافی عرصے سے ہے کبھی کبھی ویڈیو ڈالتی تھی چلیں وہی روٹین رکھ لوں گی لیکن جب تک آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو میں دکھاتی رہوں گی اوکے جی ویڈیو ختم اللہ حافظ موسیقی